اس کو ایک کمپرومائز کی پوزیشن پر لانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ طلاق کہہ دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا ایسا نہیں ہے اس میں ایک ماہواری کے ایک بار طلاق کرنے کے بعد میں ماہواری کا پورا پیریٹ نکلتا ہے اسی دوران دونوں پکشوں کی طرف سے پوزیٹیوڈی کمپرومائز کا افیٹس کیا جاتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو سیکنڈ ماہواری کے بعد میں پھر ایک دفعہ طلاق کرنے کے بعد بھی پھر پریاس کیا جاتا ہے اور تیسری بار بھی اسی پرگار سے تین ماہواری کے پیریٹ تک کنٹینیو یہ کمپرومائز کی سٹیج دانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ پردہ ہمندری جی نے جو اسٹیپنٹ دیا ہے اس میں نشت روپ سے جو قرآن شریف اور آدھیس کے جو گیاتا ہیں جو نوریز رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس کے آدھار پہ جو آدھیس میں جو ایک بیعکیہ ہوتی ہے اس بیعکیہ کے اندروپ ہی آگے کوئی قانون قاعدہ بنانے کے لیے پریاس کرنا چاہیے مگر اس میں حدیث اور قرآن شریف کا جو بیعث ہے اس کو دھیان میں رکھنا جب رہی ہے اس میں بہت وائیڈ ایک تھوٹ ہے اتنا سنکرد تھا چلے حضایت صاحب میں آپ کے پاس میں واپس لوٹوں گا میں مولانا صاحب آج ایک بات جاننا چاہوں گا یہاں پہ دیکھیں ہندو سنشکتی کے اندر بھی راجہ رام مہن رائی نے جب ایک ویڈا اٹھا ہے کہ ویڈوا بھی ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہماری سنشکتی ایک حلاب ہے کوئی رامین کی دعائیں دے رہے تھا کوئی گیتہ کی دعائیں دے رہے تھے لیکن کس نے لکھا کس نے پڑھا کہ رامین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پہ کسی نابہ لکھ کیا اگر میریج کر رہے ہیں اور میریج کے بعد میں ویڈو ہو رہی ہے اس کا جیون بلکل یوں ہی ہے آپ پہ کٹنے دیں گے یہ کہیں لکھا ہوا نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک سماج میں جاگرتی لانے کی کوشش کی اور کیا اس کو آج سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بلکل سمجھ کی جررت تھی اسی طرح سے کیا واسطہ میں طلاق کو اگر اسی طرح سے فولو کیا جاتا ہے اگر مان لوگ کی سمسکت ہی ہماری یہ کہتی ہے کہ اس طرح ساتھ انیائی نہیں ہونا چاہیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ رام مہن رائے نے جو ہندو دھر میں ایک طرح سے اسلاح کی کوششیں کی تھی اس میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام نہ تو پیغمبر کا ہے اور نہ کسی انسان کا ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ ایشور کا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا یہ مکمل ہے اس میں کوئی چیز نہ بڑھائی جا سکتی نہ کوئی چیز گھٹائی جا سکتی وقت کے ساتھ اس میں بہت ساری مطلب ایک طرح سے لچیلاپن ہے لیکن وہ لچیلاپن ایک دائرے میں ہے اس کی کچھ لیمٹس ہیں اس لیمٹس سے ہم آگے نہیں جا سکتے رہا مسئلہ ویڈوز کا تو اسلام نے تو اتنا زیادہ ویڈوز کے لیے کہا ہے نبی کے لیے جو وشیشتہ بتائی ہے کہ وہ ودواؤں کا پالنے والا ودواؤں کو سہارا دینے والا میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات بتائی تھی کہ ابھی تو اس بھارت ورش میں ہزاروں کی تعداد میں جتنی مسلم مہیلہ ہیں پورے بھارت میں جو ہے متعلقہ ہیں طلاق دیوئی ہیں اس سے زیادہ تو صرف ورندہ ون میں جو ہے بہت ساری دیوداسیاں اور جو ہے ودوائیں ہیں پہلے انکہ تو دیوداسیاں نہیں ہاں اس میں ودوائیں ہیں اور دیوداسیاں دوسری جگہ پر ہیں ویڈیوز ہیں جو چھوڑ دی گئی ہیں ان کا بھی تو وہ بھی تو انسان ہے پہلے ان کا تو خیال کیا جانا چاہیے دیکھیں میرا سوال دوسرا ہے میں جو سوال فرما رہا ہوں آپ سے وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں ان کی واسطہ میں اگر ان کو اس طرح سے حق ملتا اور طلاق کو بلکل ہم اسی طرح سے لاغو کرتے کہ جو ایک حق بنتا ہے کسی کا جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ ترنت تین بار طلاق بول اور کہ ابھی کلپرسوں کی جو بات تھی ایک اسپورٹ سے جڑی ایک مہلہ اس کو فون پہ کہہ دیا گیا ہے کہ تلاغ 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 یہ لئے سے تیرا میرا رسطہ ختم یہی سے وہ سب سے بڑی بات ہے نرندر مہدی جو بات کر رہے ہیں اتر پردیش میں انہوں نے بڑے تال ٹھوک کر کے کہی اور یہ بات کہتے ہیں وہ کہ بہت ساری مسلم مہلہیں ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ بلکل آپ اس سے ہمیں مقتی ملت دلائیے اور وہ مسلم مہلہیں کہتے ہیں کہ کہیں شریعہ میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس دشا سے آپ کو تلاغ دینا ہوگا نہ آپ کے عادث میں کہیں لکھا ہوا ہے نہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور نہ کانون جو آپ کا ہے کہ میریز ایک جس طرح سے ہندو میریز ایکٹ بنی ہے اس میں بھی نہیں ہے یہ تو ایک جو تھوکنی والے بات تہر اسے لاغو کی جاتی ہے ہمارے ساتھ پچھلے گنوں تین یاسی یوٹی آئی تھی جن کی عمر 19 سے 24 سال تھی یہ ہدایت صاحب اس میں موجود تھے ہمارے لائیو اسی کے اندر انہوں نے رونا شروع کیا اور بتایا کہ ہمارے ساتھ میں دو بچے ہیں کسی کے تین بچے ہیں اور ایک بار میں کہہ کے کہ تلاغ 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 بھی آپ نے کبھی کسی مولی صاحب سے جکر کیا کہ ہم اوپر سے نیچے تک سب لوگوں کے پاس میں جا کر کے آگے لیکن کسی نے ہماری مدد نہیں کی ایسے بہت ساری پیڈیتیں آپ نے کہا کہ برندہ ون میں جتنی ویڈیوز ہیں اتنے تو تلاغ میں نہیں ہوتے ہیں تلاغ لیکن مولانا صاحب کئی بار آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بات پہ کئی لوگ کہتے ہیں جو پڑھ لکھ کر کے مہلائیں بلند آواز کرتی ہیں ان کے خراب فتح جاری کر دی جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ برکے میں اپنی آواز کو دفن کر جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری خود کی بیٹی لیکچرر ہے ہم نے پڑھایا ہے اور اسلام پڑھانے کو جو ہے ایک طرح سے اپریشیٹ کرتا ہے تعلیم کو سب سے زیادہ اپریشیٹ اور مہیلہ تعلیم کا معاملہ جو ہے مہیلہ شکشہ کا معاملہ اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے تلاغ کا جہاں تک مسئلہ ہے تلاغ ہم یہ مانتے ہیں کہ عشور کی طرف سے ایک کرپا ہے رحمت ہے اگر تلاغ کی اجازت نہ ہوتی جیسے کہ پہلے نہیں تھی کچھ لوگوں میں اسلام میں تو شروع سے ہے تو لوگ گھوٹ گھوٹ کے مر جاتے ایک میاں اور بیوی کے دربیاں نہیں بن رہی ہے آپ اپنے راستے پہ جائیے میں اپنے راستے پہ جاتا ہوں آپ اپنا دوسرا جیون ساتھی لے لیجیے میں دوسرا جیون ساتھی لے لیتا ہوں اس میں آدمی عورت کو بھی کیوں مجبور کرے اور عورت بھی مرد کو کیوں مجبور کرے کہ نہیں ہر حال میں ساتھی رہنائے اور مجبوری ہاں تک آتی ہے کہ ہم ڈولی میں آئے ہیں اور ڈولے میں جائیں گی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آگ لگ کے عورت مرتی ہے اس لئے طلاق تو ایک رحمت ہے عیشور کی طرف سے ایک وشیش کرپا ہے کہ آپ میں بنتی نہیں کانون بھی اس کے پخش میں ہے لیکن اس طرح کا نکالا جائے گا کہ کہیں جہلیون بات تو ہو کوئی اگر فون پہ کہے دیا کوئی کس نے ایسا نس کر دیا اس نے واتساب کر دیا اسے کنسیدر کیسے کیا جائے گا ایک آدمی اور ایک مرد میں بن نہیں رہی ہے جب بنے گی نہیں مولی صاحب لیکن یہ حق عورت کو نہیں ملنا چاہیے یہ عورت کو بھی حق ہے عورت کو بھی چار طرح کے حق ہیں عورت کو سب سے پہلے جب نکاح کیا جاتا تو اس سے پوچھا جاتا ہے قبول ہے اس سے تین مرتبہ کہلوا جاتا ہے کہ تم تیار ہو اس کے لئے جب وہ یس کہہ دیتی ہے تب ہی یہ معاہدہ مانا جاتا ہے یہ سمجھوتا نکاح کا ہو گیا یہ مقدس سمجھوتا ہے تب ہی مانا جائے گا پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے بالپن میں کر دی گئی شادی تو جب وہ بالگ ہوتی ہے تو اس کو یہ حق ہوتا ہے اس کو ہم خیار بلوگ کہتے ہیں میں اسلام کے اس سے بتا رہا ہوں یہاں کے لاز میں کیا ہے یہ آپ جانے باقی اسلام میں یہ ہے کہ اس کو خیار بلوگ ملتا بالگ ہونے کے بعد وہ چاہے تو اس کو نہ کر سکتی ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر میاں کے ساتھ اس کا نبھا نہیں ہو رہا ہے تو اسلامی عدالت میں اس کو اپلیکیشن دینے کا حق ہے اور اگر جنائن اس کا کے پاس دوسرا جو پوئنٹ ہے اس میں میرا جانا تک ہے بارہ سال اس میں عمر رکھی تو آپ کو کیا رکھتا ہے کہ یہ بارہ سال بالگ عمر ہے جب اگر کوئی کرائم ہوتا ہے کسی کا اگر مالو کسی نے مرڈر کیا جب اس میں ہم بالگ اور نابالگ کو دیکھ کر کے چلتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں نہیں بالگ کا معاملہ تھی ہے بارہ سال اگر اس میں رکھا ہے تو وہ سیچویشن دیکھ کر کے رکھا ہوگا باقی یہ ہے کہ ہر جلوائیو کے حساب سے بالگ ہونے کی عمر الگ الگ ہوتی ہے بھارت میں گرم جلوائیو کی وجہ سے اس کو بارہ سال بھی رکھا جا سکتا ہے عرب دیشوں میں پندرہ سال بھی ہے چودہ سال بھی ہے تو یہاں بالگ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سینسیز ڈیولپ ہو جائیں بچے میں یا بچی میں اس کو بالگ کہا جاتا ہے جب وہ جو ہے ایک طرح سے وہ ایک طرح سے کہیے کہ آپ مرد اور عورت جو ہے اس بچے پیدا کرنے کے لئے چلے میں آپ کے پاس میں لوٹوں گا جن صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ وقت جو ہے اور یہ نشیط روح سے ایک بحث ایک چرچائیں کوئی جب سمجھ سا لگتی ہے کہ یہ ہے ایک سماج میں یا کروٹی کہیں یا پھر سماج کا ایک ایسا کہیں کہ جس میں قانون آنا چاہیے کیا لگتا آپ کو کہ وقت آیا ہے یا پھر ایسا ایشیو بن گیا ہے کہ جس میں جیسے ابھی مولانا صاحب ہیں ان کے جیسے بہت ساری لوگ جو کہتے ہیں کہ بلکل مسلم پرشنل لو بورڈ جو ہے وہ شکشہ میں ہیں اور اس میں سرکار کا دخلنی ہونا چاہیے دیکھئے میں ایک بات کہوں کہ قانون بھی ساماجک پریورتن کا ایک بہت بڑا انسٹومنٹ ہے یہ جو قانون جاننے والے ہیں سب لوگ جانتے ہیں دوسری قانون کی بات پہ میں بتاؤں کہ مسلم عدالت پہ جا کر محلہ اپنا حق مانگ سکتی ہے کھلا کا عادکار تب ہی ملتا ہے جب پتی نے اس کو طلاق لینے کی اپنی شکتیاں اس کو دے دیوں انڈیپینڈنٹ رائیٹ مسلم محلہوں کو صرف انیس سو چھتیس کے ڈیجولیشن آف مسلم بیریج ایک کے تحت ملا ہے جو کوٹ میں جا کر کچھ گراؤنڈز کے تحت وہ طلاق پاپ کر سکتی ہیں یہاں یہ ویواد نہیں ہے کہ مسلم محلہوں کو طلاق کھا کے یا ملنا چاہیے ویواد یہ ہے کہ کیا ایک بار میں تین طلاق کہہ دینے ماتر سے ہی طلاق ہو جانا چاہیے بینا مسلم محلہ کی اچھا جانے بینا اس کے عدی کار سنکشت کی ہے کیا یہ اوچیت ہے تیسری بات ایک ادارن دیا کہ دوسرے سماج میں جیادہ بڑی گلتیاں چل رہی ہیں تو ہماری جو غلط بات ہیں ہم اس کو نئے صدار ہیں ویدوہ ویوا پر کانونن بین لگا دیا گیا اس کے باوجود بھی ویدوہ ہیں اگر وندہ ون میں رہ رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ تین طلاق جس کو ہم سب غلط مانتے ہیں اس پر بین مطلب ہو کیا یہ ایک لوجیکلی لیگلی صحیح آرگومنٹ ہے کہ اگر کیونکہ دوسری جگہ کانون سے زیادہ صدار نہیں ہوا یا ہوا بھی ہے تو آپ اس پہ کیونکہ ہمارے یا تو کم ہے اس لیے آپ ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں law of equality ہے یہاں جاتی اور دھرم کی بات نہیں ہے بات بہلاؤں کے عدیقار کی ہے پچاس پرسنٹ پاپولیشن کسی بھی کمیونٹی کی ہے اس کے عدیقار کی بات ہے اس کی اسمت کی اور عجت کی بات ہے سرکشہ کی بات ہے اور اسی لیے بار بار کانون لائے گئے اسی لیے چاہے ستی پرتا پر روک کا قانون لائے گیا ہے چاہے اس سے پہلے کیوں گی اس کے بعد بھی اگر دو یا چار ستی ہو گئی اور کئی کمیونٹیز تلوار لے کر راجستان کی سڑکوں پر نکل گئی تو کیا ستی کا قانون ہٹا دینا چاہیی تھا میں نہیں یہ بات بلکل گلت ہے کہ سب ستی تو کوئی کوئی ہوتی ہے ہزاروں سال میں سیکھ پچاس سال میں کوئی ایک ستی ہو گئی تو ستی روکنے کا قانون کیا بنایا جائے کیونکہ تین تلاک کم ہوتے ہیں زیادہ نہیں وہاں دوسرے میں تلاک زیادہ ہے میلہ ہے الیکٹریڈیت رہتی ہے اس لئے تین تلاک روکنے کا قانون مد بناو یہ کوئی لوجک کسی ایک ہے ویدوہ ویوہ چونکہ ہندو سماج میں ویدوہوں کی ویوہ کم ہو رہے ہیں تو اس لئے ویدوہ ویوہ قانون ہٹا دیا جانا چاہیے یہ کہ ایلوجیکل طریقے سے آپ گلت با آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ آپ نرن موڈی پہ وشواس نہیں کرتے آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ ہم پردان منتری پہ وشواس نہیں کرتے جبکہ وہ دیش کا پردان منتری ہے راج دھرم کے انصار اگر وہ کام کر رہا ہے تو ہم سب لوگوں پہ دیوٹی کی اس کو تٹل بیاری واج پہ نے کہا تا گجرات دندوں کے سمیں کہ جو بھی مولانا صاحب یہاں ایک بات ہے ایک بات ہوتی ہے کہ کانون بنانا اور دوسری ہوتی ہے تھوپنا اگر تین تل لاک کے بات کہیں پہ آ رہی ہے وہ بات کر رہے ہیں تین تل لاک کو ختم کرنے کے کہیں بات نہیں کریں وہ کہتا ہے کہ میلاؤں کو ان کا حق ملنا چاہیے وہ چاہے مسلم ہو چاہے ہندو چاہے کرسچن ہو چاہے سکھو کوئی بھی سمدھائی سمپردھائی کیوں ہو سکتی ہیں انہیں ان کا حق ملنا چاہیے اسی کڑی کے اندر ان کا کہنا ہے کہ جیسے جین صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے حدیش یا پھر جو تین تل لاک کی جو بات کریں آپ نے ترک دیا ہے کہ میلاؤں کو چار چار جگہ پہ رائٹ ملے ہوئے ہیں لیکن وہ کتنے رائٹ کو یوز کر پاتے ہیں کوئی پوستہ ان سے کہ آپ نے واتس اپ پہ تین تل لاک دے دیا اس کا بھی تو اپنا کچھ ہوگا اس کے بھرن پوشن کا کیا ویہست ہے اصل میں صحیح بات تو یہ کہ تل لاک کے معاملے کو اس انداز سے بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی پورے سماج میں تل لاک کی وجہ سے مہیلاؤں کا بہت زیادہ شوشن ہو گیا ہو بات ایسی نہیں ہے تل لاک پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے کم مسلمانوں میں ہوتی ریشو کے اعتبار سے اور جو ہوتی بھی ہے ان کے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ تل لاک ہونے کے بعد وہ دوسرا بیوا کر سکتی ہے مسئلہ جاتا تین تل لاک کا ہے کہ ایک بار میں تین تل لاک دے دی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے بعض لوگ ہم میں سے یہ مانسے کہ نہیں ہوتا ہمارا ایک بہت بڑا سموزائے سمو جو ہے ہمارے سموزائے کہہ سب ہی ہے جو یہ کہتنے کے ساتھ ایک بار میں اگر تین تل لاک دی سرے کا ساتھی بن سکتے ہیں اور اگر آپ کو آپ کے من میں نہیں ہے تو اپنے آپ اس ایک تل لاک سے سیپریشن ہو جائے گا ہاں پھر اگر زندگی میں کبھی تمہارا پھر من بنے تو دونوں نکاح کرنے کی گنجائش دونوں کے نکاح کرنے کی اللہ اللہ کے بات تو اس کو اس انداز سے پیش کرنے کی بجائے جس انداز سے آج کل پیش کیا جارہا تین تل لاک تین تل لاک تین تل لاک جیسے ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا کوئی جو ہے شوشن مسلم مہیلہوں کا ہو رہا ہے صحیح بات یہ ہے میں بہت بیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں اسلامی علوم کا جاننے والا ہوں کہ جتنے عذیکار اسلام نے مہیلہ کو دیئے ہیں شاید کسی بھی دھرم نہیں ایک ایک چیز کا خیال رکھا پیارے نبی جو ہے پیغمبر محمد جب ان کا انتخال کا وقت آیا ان کا آخری وقت آیا تو وہ کچھ کہہ رہے تھے اپنے موں سے لوگوں نے سننے کی کوشش کی جو ہے آواز نہیں آ پا رہی تھی جب سنا گیا تو ابھی یوں بود بودہ رہے تھے کہہ رہے تھے اے لوگوں خیال رکھنا عیشور کی پوجا کا عیشور کی بندگی کا نماز کا نماز کا اور اپنی عورتوں کا ان پر کوئی ظلم نہیں ہونے دینا اور اپنے ان بچوں کا اور جو تمہارے ماں دہت ہوں یہ بتایا کہ لوگوں تم میں سب سے اچھا ہو ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو بلکل لیکن اسے فولو نہیں کیا جا رہا یہی تو بڑی بات ہے جو فولو نہیں کیا جا رہا اس کے لیے باقاعدہ مہم چلا ہی جا رہی ابھی جو جماعت اسلامی ایک سنگٹھن ہے اس نے پورے ہندوستان میں ایک ملک گیر ایک مہم چلا رکھی ہے مسلم پرسنلہ میں جو کچھ ہیں عدھکار عورتوں کی ان کی بیداری کے لیے بھی کئی پروگراموں میں جا کے آئے ہیں اور مختلف پروگرام ہو رہے ہیں آپ بھی دیکھئے کئی طرح کی جو ہیں میں ایک بات جانا چاہوں گا مولانا صاحب مولانا صاحب کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر سماج کو اندوستان کا قانون سمویدان جو ہم سب لوگوں پر لاغو کرتے ہیں اس کو قتم کر کے ہر سماج کو یہ چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنے لیویل پر اپنے قانون بنائے اپنے سماج میں ان قانونوں کو اپنے حساب سے چلے جائے جب چیز غلط بانی جاری ہے تو اس پہ قانون بنانے میں اپتی کیوں ایک بہت بڑا پرشن ہے جس پہ کیوں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر سماج کا ہر جاتی کا اپنا اپنا ایک پرسل کوڈ جس کر وہ قانون چلے اس کو سجا بھی اسی پاپرادوں میں دی جائے اپراد ایک دنڈ بھی اسی طریقے سے دیا جائے پرسل لو بھی اسی طریقے سے کیا جائے